بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروید علی صاحب کی نمازگی کرتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیمنی علاقشن کے حوالے سے کال ان کی پوری فیملی وید مقلا ججراد ابار کے تقریبا پورا دن ڈی سی آفت کے چکر لگاتے رہے لیکن جب بھی گئے انہیں صاف نقار کر دیا گیا کہ ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے اور ڈی سی آفت کے مین گیٹ بند کر دیئے گے پھر محترمہ سمیرہ اللہ صاحب نے پریس کنفرس بھی کی کہ ہمارے پیپر جمع نہیں ہونے دی جا رہے اس لیے ہم نے یہ آپ کو بھی تقریب دی اور اپنا موقف دینے کے لیے برائے میر بانی زیمنی علاقشن ہر بندے کا حق ہے علاقشن لڑنے کا اور چوری پرمیز اللہ صاحب کو علاقشن لڑنے دینا چاہیے جی جیت آتبات کی بات ہے کون جیتے گا کون آرے گا اس کا فسرہ بھی اللہ کرے گا دیکھیں انہوں نے بڑے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہمارے جو امیدواران ہیں اگر ان کو کاغذات نامزدگی نہیں داخل دی جاتے داخل کرنے تو اس انتخابات کی کیا سینکٹیٹی رہ جائے گی اس کی سینکٹیٹی وہی ہوگی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنتالیس فارم اور پنتالیس فارم والی ہے آپ نے دیکھا ہے ہمیں ریزرف سیٹس بھی نہیں ہمیں ملیں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آج جب بجٹ پیش ہو رہا ہے تو بجٹ پہ آپ کے اس وقت بات کریں کہ مناسب ہوگی جب وہ ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آ جائے گا جیسے کہ نوے یہ نو ماہ کا جو بجٹ یہ پیش کریں گے نگران کا اس کو کوئی آئینی تحفظ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے یہ ڈومین میں نہیں آتا تھا کہ وہ یہ پیسے خرچ کر سکیں خاص طور پر وہ امرجنسی کے لیے کر سکتے ہیں نہ کہ آپ سب اتنے اربوں روپیہ لگا دیں تعلیمی حالات پہ بھی بات ہوگی کہ سکولوں کی حالت کیا ہے اس پہ بات کریں گے ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں گے سوشل سیکٹر پہ بات کریں گے مگر اس وقت جو مین ایشو مہارا یہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے نومینیشرز پیپرز فائل نہیں ہونے دے رہے اس الیکشن کی کیا سینٹیٹی ہوگی اس کا کیا وجود ہوگا مگر میرا خیال ہے ان کو ابھی بھی سوچنا جائیے اور میرے خیال میں یہ نظام چلتا نظر نہیں آ رہا ہے جن ہوچیت کنڈوں پر یہ آئے ہیں یہ جمہوریت کے قاتل ہیں اور یہ جمہوریت کبھی آگے نہیں چل سکے گی سینٹیٹی کا سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ نے کیا حکمت عملی تیہ کیے کریں گے کیا ہم دیکھیں آپ ایک ہمارا جو میڈیا ہے یہ ایک اہم ستون ہوتا ہے ہم آپ کو اتنیے آواز بلند کر رہے ہیں ہاؤس کے اندر آواز بلند کریں گے اس کا اتجاج کریں گے تو قانونی راستہ وہ بھی اختیار کریں گے نئی ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے ہمیں جس وقت جتنی دے جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہم چاہیں گے دادتوں کو بھی اس پہ سو موٹر لینے جائیے کہ یہ جس وقت جو لا قانونیت ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے اس وقت ہمارے ایک میمبر نہیں ہے ان کے علاقے کے دو لوگوں کو گواہ کیا گیا کچھے میں لے گئے پشتیوں میں ان کی باڈیز مل گئی ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے اس وقت لا قانونیت انتہا پر ہے سے غریب تر ہو گئے ہیں مزدور کو مزدور ہی نہیں مل رہی ہمیں نظام کی تبدیلی کے لیے کام کرنا ہوگا بہت مہربانی شکریہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس پہ آپ کی اپوزیسن کی کیا جو ہے وہ ہوگی آج جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس پہ آپ جو دو ماہ کا بجٹ ہے نہیں ہم جو دیکھے رہا نہیں نہیں ہم ساروں پہ بات کریں گے جو بھی ہے تین مینے والوں پرپوزرز آئیں یہ نا وہ جو خرچ کا علیہ اس پہ بھی بات کریں جو بجٹ پیش آئیں گی ہماری جیساں ڈسکیشن ہوگی اس پہ بات کریں گے اور پھر کٹ موشن بھی دیں گے کہ ان کو ختم کیا جائے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری جو چلا سے اللہ